رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ مل مفلس غریب کون ہے مفلس کون ہے تو صحابہ میں اسے کچھ بولے اور کہا المفلس فینا من لا درہما ولا متا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم نہ ہو سمان نہ ہو مالا دولت نہ ہو تو عبدالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَلَاةٍ وَسِيَامٍ وَزَكَاةٍ کہ مفلس تو وہ بندہ ہے جو قیامت والے دن نمازوں کا زخیرہ بھی لے کر آئے گا روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکاة بھی دیتا ہوگا لیکن وَيَأْتِ وَقَدْ شَتَمَ حَاذَا اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گھالی دی ہوگی وَقَذَفَ حَاذَا کسی پر بہتان لگایا ہوگا وَأَقَلَ مَالَ حَاذَا کسی کا مال کھایا ہوگا وَسَفَقَ دْمَا حَاذَا کسی کا خون بہایا ہوگا وَدَرَبَ حَاذَا کسی کو مارا ہوگا يُعْتِي حَاذَا مِن حَسَنَاتِهِ وَحَاذَا مِن حَسَنَاتِهِ تو اس کی نیکیاں اس دوسرے بندے کو دی دی جائیں گی یعنی جس کو مارا تھا جس کو گالی دی تھی یعنی جس کا خون بہایا تھا اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے گناہ مزید اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور جب گناہوں کا امبار اس کے پاس ہو جائے گا تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا تو حقیقی طور پر مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے پاس رقم نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو گالی دے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے کسی کا خون بہائے کسی کو مارے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیق مفلس قرار دیا